موسیقی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الظَّنْ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ایک بار ہم پروگرام اخلاقیات میں دل کے گہرائی سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ غیبت جاسوسی بدگمانی چگل خوری ان تمام چیزوں کے اثرات معاشرے کے اندر خود انسان کی ذات پر کتنے برے پڑتے ہیں انسانی اخلاق و کردار کیسے تباہ و برباد ہوتی ہیں ان اخلاقِ رزیلہ کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قبیح عادتوں سے توبہ کرنے اور ان چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لہمیں دور رہنے کی نیک توفیق عطا فرما اسے پہلے آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ اس کی حقیقت کیا کچھ شریعت نے بیان کی ہے آپ کے سامنے بیان ہوا تھا اور آپ نے ان تمام چیزوں کو جان لیا تھا آج کی اس نشست میں غیبت کی تباہ کاریاں چگل خوری کی تباہ کاریاں اور معاشرے کے اندر بدگمانی کی وجہ سے کیا کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں کے تعلق سے شریعت نے کیسی کیسی وعیدیں سنائی ہیں ان تمام چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات آیت 12 کے اندر رشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا واضح طور پر کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو گمان کرنے سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تلقین کی جا رہی ہے سورہ حجرات کی آیت 12 میں اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں بہت ساری تجسس یہ کیا ہوتے ہیں یہ گناہ کے کام ہے لہذا تم تجسس نہ کرو وَلَا تَجسسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں اس گناہ کبیرہ کا انجام اور وعید اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ غیبت کرنا گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اللہ اکبر وَلْعِيَاظُ بِاللَّهِ ہم غیبت کے تعلق سے آج جاننے کی کوشش کریں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ غیبت کیا چیز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا صحابہ اکرام سے سوال یہ کیا اَتَدْرُونَ مَلْغِيبَةِ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کی رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے کہا ذِكْرُكَ أَخَاكَ مَا يَكْرَهُ غیبت یہ ہے کہ تم تمہارے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کا ذکر کرو ایسا ذکر کرو یا ایسی بات اس کے تعلق سے کہو جس کو کہ وہ ناپسند کرتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اس کی اندر موجود ہو تو کہا وہی تو غیبت ہے کہ اندر موجود نہ ہو تو وہ تو بہتان ہو جائے گا وہ تو الزام ہو جائے گا ناظرینِ کرام غیبت ایک خطرناک ناسور ہے غیبت ایک ایسا عمل ہے ایسا قبیح عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے زائع کر دیتی ہے انسان کو اس چیز کا تصور نہیں ہوتا ہے غیبت انسان بہت مزے لے لے کر کے کرتا ہے لیکن اس کا انجام کتنا برا ہے آپ اس آیتِ کریمہ کے اندر غور کریں ذرا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ غیبت کرنے والا حقیقت میں وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اللہ اکبر ایک تو بھائی ہے اپنا دوسرا مرا ہوا ہے اور ایک تو بھائی کا صدمہ انسان کے دل میں ہوتا ہے غم ہوتا ہے انسان کو اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ کون ہے کون اس چیز کو گوارہ کر سکتا ہے اور کس کا ضمیر اس چیز کی انسان کو اجازت دے سکتی درہ تصور کریں کہ اللہ نے کتنی خطرناک اور وعید بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرہ اور میراج کر آیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرہ اور میراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کچھ لوگوں کو اس حالت میں آپ دیکھیں کہ ان کے ناخون جو ہیں تانبے کے ناخون ہیں ان کے ناخون تانبے کے ناخون ہیں اور ان تانبے کے ناخون سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اپنے چہروں کو خون خون کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے دوسروں کی عزت و عبرو سے کھلوار کیا کرتے تھے دوسروں کی عزت و عبرو کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے لہذا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے ناظرین اکرام معلوم ہوا کہ غیبت ایک بہت خبیس عمل ہے اور اخلاق و کردار کو تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے لہذا اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے اس عمل سے ہمیں دور رہنا چاہیے اتنا ہی نہیں مزید غیبت کا جو لفظ ہے اتنا خطرناک لفظ ہے اس کی اندر ایسی معنویت ہے آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھول سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین جن کو پست قد ان کا ذکر کر دیا پست قد ان کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ تم نے ایسا جملہ استعمال کیا ہے تم نے ایسی بات کہی ہے کہ تمہارا یہ جملہ یا تمہاری یہ بات اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر گدلہ ہو جائے گا اللہ اکبر اس غیبت کے لفظ کی اندر ایسی معنویت ہے لہذا کوئی آدمی اگر اپنے بھائی کے ٹوہ میں پڑتا ہے اس کی عیوب کو تلاش کرتا ہے اور اس کی عیوب کو تلاش کر کے لوگوں کے درمیان غیبت کرتا ہے تو یقینا یہ بہت برا کام ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے ٹوہ میں پر جاتا ہے اور قل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے زلیل و رسوہ کرے گا قیامت سے پہلے تو دنیا ہی میں اللہ رب العالمین اس کو زلیل و رسوہ کر دے گا یہاں تک کہ وہ اگر اس زلط و رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں بھی بند ہو جائے اس کے باوجود اللہ تعالی اس کو زلیل و رسوہ کرے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے گناہ کو چھپاتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے کسی کا عیب جو ہی نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا سارے انسانوں کے سامنے لہذا کوئی آدمی بھی اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے کوئی آدمی بھی اپنے بھائی کی غیبت میں نہ لگا ہوا رہے اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوا انسان اگر اس کی طرف سے دفاع نہیں کر رہا ہے اس کو مزے لے کر کے سن رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اللہ اکبر اور اگر کوئی دفاع کرتا ہے اپنے بھائی کی طرف سے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اللہ جہنم حرام کرے گا اس انسان کے اوپر بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر غیبت کیا جا رہا ہے تو وہاں پر انسان کیا کرے جہاں پر غیبتیں کی جا رہی ہیں دوسروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ آدمی ایسی مجلس سے اٹھ جائے یا کسی نے اگر بھول سے نادانی میں آ کر کے غیبت کر دیا اور اگر غیبت کر دیا تو چاہیے کہ اس کو جب احساس اور ندامت ہو چکا ہے تو اپنے سامنے والے بھائی سے جا کر کے معافی چالے یا کسی مجلس میں اس کی تعریف اور اچھائی بیان کر دے دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کا غیبت کر دیا تو دنیا کے اندر اگر ہم اس سے معافی چاہ لے رہے تو اللہ کے پاس ہم بری ہیں ورنہ اللہ رب العالمین کے پاس تو ہماری گریفت ہوگی اور اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اپنے اکانڈ سے اپنا نیکی اس انسان کو دے رہا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کسی شخص نے غیبت کی جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلا آدمی میری غیبت کیا ہے آپ نے فوراں ایک ٹوکری خجور کا تحفے کے طور پر ان کے پاس پھنجوایا کہا کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں اپنا نیکی دیا ہے اس لحاظ سے ہم تمہیں خجور کا ہے ایک ٹوکرا تمہیں ہم تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ انسان لا شعوری میں کس قدر غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے ناظرین اے کرام آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑتی ہے اپنی زبان سے کوئی شخص چاہے انفرادی طور پر استعمائی طور پر کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی محفل کہیں پر کوئی خالی نہیں ہے جہاں کہیں دو آدمی جمع ہو جائے تیسرے آدمی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے کہیں جہاں کہیں دو عورتیں جمع ہو جائے تیسری عورتوں کی غیبت کرنے لگتی ہے جہاں کہیں دو گھر کے افراد جمع ہو جائے تیسرے گھر کے افراد کی غیبت شروع ہو جاتی ہے ولی عزباللہ غیبت کر کے ہمیں ملتا کیا ہے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے بلکہ ہماری نیکیاں ہی ضائع ہوتی ہیں اس بات کو تصور کرے بالخصوص ہماری جو یہ خواتین ہیں جہاں کہیں پہ چار خواتین جمع ہو گئی جہاں کہیں پہ دو خواتین جمع ہو گئی بالخصوص بالعموم ان کاموں کے اندر ہی ملوث رہتی ہیں ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر خاتون اسی طرح کی حرکات کرتی ہیں بلکہ اللہ کی بہت ساری نیک بندیاں جو ان چیزوں سے ڈرتی ہیں لیکن عوماً ان تمام چیزوں میں عورت اکثر آگے آگے رہتی ہیں لہذا اس قبیح کام سے ہمیں بچنا ہے اب غیبت کی بعض صورتیں ہیں جو انسان کو کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے بعض صورت میں بعض حالات میں انسان غیبت کر سکتا ہے کیسے؟ جیسے کوئی ظالم کسی نے ظلم کیا کسی پر تو مظلوم اس ظالم کی غیبت کر سکتا ہے اس ظالم کی شکایت کے طور پر اس ظالم کی غیبت مظلوم بیان کر سکتا ہے مظلوم بیان کر سکتا ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اس کی غیبت ایک مظلوم کر سکتا ہے اس آدمی کے پاس اس شخص کے پاس جو اس کے مسائل کو حل کرے گا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آکر کے شکایت کرتے ہیں اپنے پڑوسی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے مجھے بہت پریشان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا کہا کہ جاؤ اور اپنے گھر کا سارا سامان روڈ پہ رکھ دینا راستے پہ باہر نکال کر کے رکھ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا گئے اپنے گھر کے سارے سامان نکال دی جو بھی گزرنے والا وہاں سے گزرتا ہر آدمی پوستا بھئی کیا ہو گیا ہے کہتا میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے ہر آدمی لانت کرتا ہر آدمی اس کو برا بھلا کہتا آخرکار اس منظر کو دے کر فوراً اس نے اپنے مظلوم بھائی کے پاس آ کر کہا مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو فوراً اس سے معافی چاہی اور فوری طور پر اس کا اصلاح ہو گیا اس طرح سے مظلوم ظالم کی غیبت کر سکتا ہے اس کی حقیقت کو بیان دے سکتا ہے اس کی اوپر گناہ نہیں ہے اسی طرح سے کوئی آدمی مفتی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح کی غیبت کر سکتا ہے یہ گناہ کے اندر شامل نہیں ہے جیسے کہ حضرتِ صوفیان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر ابو صوفیان تھوڑا تنگ آدمی ہے مال کے معاملے میں پیسے کے معاملے میں تھوڑا تنگ ہے ہم کیا ان کی اجازت کے بغیر ہم ان کی پیکٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں بغیر پوچھے ہوئے ان کے پیسے کو نکالنا کوئی غلط کام ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسئلہ پوچھتی ہیں اور اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ تنگ دیل ہیں مال کے معاملے میں تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے ارادے سے اس طرح غیبت کر سکتا ہے اس طرح کی بات سامنے رکھ سکتا ہے اس پر گناہ نہیں ہے ناظرین کرام مزید اور بھی صورتیں ہیں جس میں شریعت نسبات کی اجازت دی ہے جیسے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام کسی آدمی کے پاس بھیجتا ہے تحقیق کے ارادے سے یا مشورے کے ارادے سے اگر سامنے والے سے پوچھتا ہے کہ فلا آدمی کیسا ہے اور فلا آدمی کے ساتھ کرنا کیسا ہوگا تو وہاں پر انسان اس کو برائی سے بچانے کے لیے حقیقت کا جو آئینہ ہے اس کو دکھانے میں یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ جن کے دو پیغام دو رشتے آئے تھے دو آدمی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو دو رشتے آئے ہیں ایک حضرت معاویہ ہیں اور ایک ابو جہم ہے ان دونوں میں سے ہم کس سے نکاح کریں کس سے ہم شادی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رہی بات حضرت معاویہ کی تو وہ بیچارے مال میں کم ہیں کنگال ہیں تنگ دست ہیں وہ اور رہی بات ابو جہم کی تو ابو جہم یہ عورتوں کو مارنے والے ہیں عورتوں کو مارنے والے زیادہ ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ سے شادی کر لو تو دیکھئے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی حقیقت سامنے والے کے سامنے والے کے پاس بیان کیا سامنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس نے اپنے رشتے کا جب مسئلہ رکھا مشورہ کے طور پر تو آپ نے معاویہ اور ابو جہم دونوں کی حقیقت کو آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ تیسرے شخص اسامہ سے تم شادی کر لو کیونکہ معاویہ یہ مال میں کم ہیں تنگ دست ہیں اور ابو جہم جو ہیں یہ عورتوں کو مارنے والے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی مشورے کے طور پر شادی بیواہ اور نکاح کے موقع کے تعلق سے اس طرح کی معلومات لیتا ہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں پر حقیقت بیان کیا جائے حقیقت کے اوپر پردہ نہ رکھا جائے اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کی اصلاح چاہتا ہے تو اصلاح کے طور پر اس کے سر پرست سے اس آدمی کی غیبت کر سکتا ہے اس کی برائی کو بیان کر سکتا ہے اس کے ماں باپ سے اس کے سر پرستے اس سے ذمہ دار سے اس کے اصادزہ سے کہ بھئی فلان آدمی اس کے اندر یہ عیب ہے فلان آدمی اس کے اندر یہ برائی ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں غیبت کے اندر شامل نہیں ہیں اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے تو اب ہمارے سامنے یہ بات حقیقت کی طرح حقیقت واضح ہو چکا کہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے غیبت ایک بہت برا عمل ہے غیبت کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اور ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس کل ہمیں ملنے والا نہیں ہوگا بلکہ ہماری نیکی سامنے والے کو دے دی جائے گی لہذا ایک حدیث کا اس بات سے آپ اندادہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مفلس کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا دینار لہو ولا درحمہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار نہیں ہے درحم نہیں ہے معاشرے کا مفلس آدمی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے میری امت کا کنگال وہ نہیں ہے میری امت کا مفلس اور کنگال تو وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن دھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا ایک طرف حج ایک طرف عمرہ ایک طرف صدقات و خیرات ایک طرف نماز ایک طرف روزہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کے دل کو دکھایا ہوگا کسی کو ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ بدزبانی اور بدکلامی کیا ہوگا الغرز بہت سارے لوگوں کو اوپر زائدتی کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہر حقدار آئے گا کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کیا اللہ اس نے میرے اوپر زائدتی کیا اللہ میرے ساتھ اس نے فلا معاملہ کیا اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دو آخرکار ان کے گناہ ان کے سر ان کی نیکیاں ان لوگوں کے حوالے ہو جائے گا اور آخرکار یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو لہذا آدمی دنیا کے اندر اس قدر محنت کر رہا ہے نیکی ایک ایک بٹور رہا ہے تو اس نیکی کی حفاظت ہم ایسی کریں کہ معاشرے کے اندر ہم کسی کی غیبت نہ کریں غیبت کرنے سے ہم استناب کریں غیبت یہ بہت قبی عمل ہے گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اللہ کے لئے ہم اس سے معافی چاہ لیں یا اللہ تبارک و تعالی سے ہم معافی چاہیں یا اگر وہ دنیا سے گزر گئے ہیں تو اس کی ہم نیکیاں اور اس کی اچھائیوں کا ہم ذکر کر دیں ورنہ کل خیامت کے دن معاف کر دو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آخرت کے اندر ساری انسانیت کے سامنے ہماری ظلت و رسوائیہ ہوں گی ناظرین اے کرام معاشرے کے ایک قبی جو اخلاقی پہلو تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہوا غیبت کی شکل میں دوسری صورت جو معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے وہ ہے بدگمانی بدگمانی کرنا بدگمانی کسی کے تعلق سے پھیلانا بدگمانی کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری تباہی آتی ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِيَّاكُمْ وَالضَّنْ فَإِنَّ الزَّنَّ أَكْزَبُ الْحَدِيثِ کہ لوگو بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بدگمانی کیا ہے جھوٹ ہے بدگمانی جھوٹ ہے بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں بدگمانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اچھے اچھے رشتے ناٹے ٹوٹ جاتے ہیں اگر بدگمانی کا شکار انسان معاشرے کے اندر اپنے فیملی کے اندر اپنے دوستوں کے اندر اپنے ماتحت لوگوں سے ہو جائے تو سارے معاملے بگڑ جاتے ہیں ایک میاں بیوی کے درمیان اگر بدگمانیاں پیدا ہو جائے تو میاں بیوی کا یہ مقدس رشتہ ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائے تو اچھا خاصا خاندان برباد ہو جاتا ہے اولاد تواہو برباد ہو جاتے ہیں باپ بیٹے کے درمیان اگر بدگمانیاں پیدا ہو جائے تو کتنے معاملے بگڑ جاتے ہیں ماں بیٹی کے درمیان اگر بدگمانیاں پیدا ہو جائے تو ماں بیٹی کے رشتے پوری طرح سے جو مقدس رشتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں دوستو دوست کے درمیان اگر بدگمانیاں پیدا ہو جائیں تو اچھے اچھی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں لہذا شریعت نے کہا اییا کم وضن فإن الزن اکذب الحدیث کہ بدگمانی کرنے سے بچو بدگمانی تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گی کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ سے کبھی انسان کو بھلا نہیں ہوتا ہے مزید اسی حدیث کی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا کہ لوگو ایک دوسروں کی ٹوہوں میں مت پرو ایک دوسروں کی جاسوسی مت کرو ایک دوسروں کی عیب جوئی مت کرو بلکہ کونو عباد اللہ سب آپس میں اللہ کے بندے ہو بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تم بدگمانی کرنے سے بچو اور بدگمانی ایک بہت خطرناک چیز ہے بدگمانی معاشرے کے اندر جیسے کچھ کے آپ کے سامنے بیان ہوا یہ سب چیز کو برباد کر دیتی ہے اچھا خاصا رشتہ اچھا خاصا محول بنائی تمام کی تمام چیزیں بھی گڑ جاتی ہیں ایک بدگمانی کی وجہ سے اب جو انسان عموماً بدگمانی کا شکار کب ہوتا ہے انسان اس حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان بدگمانی کا شکار ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نے ہمارے کسی رشتدار کو فون کیا ہم نے ہمارے کسی دوست کو فون کیا ہمارا فون اس نے ریسیو نہیں کیا اب ہم بدگمان ہوگے کہ بھئی وہ ہمارا فون نہیں ریسیو کرتا ہے ہمارا فون نہیں لیا اب وہاں پر ہمیں اگر ہمارا دل اگر صاف ہے پاک ہے تو ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنے دوستے اپنے بھائی سے اپنے رشتدار سے اپنے اولاد سے ہم یہ پوچھتے کہ بھئی تم نے فون میرا کیوں ریسیو نہیں کیا مجھے تم نے فون کیوں نہیں کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے بیچارہ مصروف ہوگا بیچارہ کسی ایسے کام میں ہوگا کہ اس وقت ریسیو کرنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے یا بیچارہ بعد میں بھول گیا ہوگا یا بیچارے کے ساتھ اور کوئی پروبلمس ہو سکتے ہیں تو اس لئے کہا گیا مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو اچھا سوچ رکھو مومن کے بارے میں مومن کے بارے میں غلط گمان مت رکھو اچھا گمان رکھنا چاہیے اور شریعت نے ہمیں اچھا گمان ہی کے اوپر فیصلہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے ظاہرتا جو ہم اچھا دیکھتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے تو لہذا آج معاشرے کے اندر جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف غیبت کا ماحول ہر طرف بدگمانی کا ماحول ہر طرف تجسس کا ماحول اور اس کے پیچھے بہت سارے گھر رشتدار خاندان یہ سارے کے سارے کیا ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں کہیں پر میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی تباہی ہے کہیں پر باپ بیٹے کے درمیان یہ تباہی مچی ہوئی ہے تو کہیں پر بھائی بھائی کے درمیان یہ تباہی مچی ہوئی ہے الغرض خاندان بہت پریشانی کا شکار ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے لہذا خاص کر کے ہمارے پرسنل لائف کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر ہم توجہ دیں اور توجہ دے کر کے ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور بدگمانی کرنے والے لوگوں سے ہم بچیں غیبت کرنے والے لوگوں سے بچیں ان کی محفلوں میں ہم اٹھنا بیٹھنا نہ کریں جہاں کہیں بھی غیبت ہوتا ہو ایسی محفلوں سے مجلسوں سے ہم اٹھ جائے جہاں کہیں بدگمانی کی بات ہو رہی ہو وہاں پر ہم استغفار کر کے وہاں سے ہم اٹھ جائے غیبت کرنے کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ہم کو کام جو کرنا ہے وہ یہ کریں آپ خالی بیٹھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ان تمام چیزوں کو آپ بیان کریں گے تو اس سے تو ثواب ہوگا آپ کے خاتے میں نیکیاں آئیں گی لیکن غیبت کرنے سے آپ کی نیکیاں ہی جائیں گی تو ناظرین اکرام ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی نیک توفیق عطا فرما آمین ناظرین اکرام کہیں نہ جائے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم ایسے مزامین آپ کے پاس ہم لے کر کے آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ